بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو سونیاز ولوگ آج میرے کچن میں بن رہی ہے جی پالک اور آلو کی سبزی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سونیاز ولوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری ریسپیز آپ تک پہنچیں سب سے پہلے جی تو آئیں اب ہم پالک اور آلو کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں نے پالک لی ہے اسے کاٹ کر دھو کر بوائل کر لیا ہے پانچ منٹ کے لئے اسے زیادہ بوائل نہیں کریں گے ہم آلو لیے ہیں تین عدد باریک کٹی پیاز لی ہے دو عدد لحسن ادرک ایک چائے کا چمچ ٹوماتر دو عدد ہری مرچیں چار عدد سرخ مرچ ایک چائے کا چمچ ہلدی آدھا چائے کا چمچ نمک ہزبے زائی کا سوکھی میتھی ایک کھانے کا چمچ چلی فلیکس ہاف چائے کا چمچ جی تو آئیے اب ہم سبزی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں آئل ڈار کر پیاز فرائے کر لیں پیاز کو جو ہے وہ میں لائٹ براؤن کروں گی یہ دیکھیں میں پیاز کو فرائے کر لوں گی یہاں پر اس طرح سے جب پیاز فرائے ہو جائے گی تو اس میں لحسن ادرک ڈال کر اسے بھی اچھا سے فرائے کروں گی یہ دیکھیں میں لحسن ادرک کو فرائے کر رہی ہوں لحسن ادرک کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں ٹوماتر شامل کر دیں اور اسے بھی اچھا طریقے سے فرائے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ ٹوماتروں کو باریک کٹ کریں تو آپ اس کا چھلکہ اتار لیں یا اس کی پیسٹ بنا لیں اس طرح سے یہ مسالی میں اچھے طریقے سے گل جائے گا ٹوماتر کو فرائے کرنے کے بعد اس میں سرخ مرچ حلدی اور نمک شامل کریں اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں یہ دیکھیں اس طرح سے مسالے کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں ہری مٹچیں ڈال دیں جب مسالہ اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس میں آلو شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے فرائے کریں یہ دیکھیں میں نے آلو شامل کر دیئے ہیں اب میں ان کو فرائے کر لوں گی آلو کو دس منٹ تک فرائے کرنے کے بعد اس میں سوکھی میتھی اور چلی فلیک شامل کریں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اسے مزید دو منٹ کے لئے فرائے کریں اب میں اس میں پالک شامل کروں گی یہ دیکھیں میں نے پالک شامل کر دی ہے میں پالک کو تب تک فرائے کروں گی جب تک اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور ہیلڈی ریسپی بھی ہے پالک کو تب تک فرائے کریں جب تک اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور آلو جو ہیں وہ گل جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے پالک کا جو سارا پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور مزیدار پالک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ